بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اختلاف رہے کے ساتھ میں ہفتخار کا آدمی موسم سرد ہے لیکن سیاست کا موسم بہت گرم ہے اور اتنا گرم ہے کہ جگہ جگہ کنونشن جلسے جلوس بیان بازی اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک طرف اور دوسری طرف گرفتاریاں چھاپے پکڑ دکڑ اور جو کرنیل معاملات ہیں وہ اپنے عروج پر پہنچے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے نائب صدر شیر حضر مروت کل رات گرفتار ہوئے اس کے بعد اچانک یہ خبر آئی کہ وہ رہا ہو گئے ہیں اور انہوں نے آ کر یہ بیان دیا کہ وہ پولیس کو چکمہ دے کر نکل گئے ہیں تو وہ چکمہ کیا تھا اور وہ آج پھر گرفتار ہونے سے بچ گئے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے جگہ پہ ایک اور سبائی وزیر کو گرفتار کر لیا گیا تو پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ سبائی وزیر کی گرفتاری دے کر ہم نے شیر حضر مروت کو بچا لیا ہے تو دو منٹ کی ویڈیو نے سارا بھید کھول لیا کہ آخر شیر حضر مروت جو ہے وہ گرفتاری سے بچتے کیسے ہیں اور پولیس انہیں گرفتار کرتی ہے یا یہ کوئی ڈراما ہے تو یہ یقینی طور پر ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا دو منٹ کی ویڈیو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے کہ ایکچول معاملہ ہے کیا کیمرے کی آنکھ سے کچھ نہیں بچ سکتا اس کے علاوہ تین وزیر عمران خان کے خلاف گواہ بن گئے ہیں اور یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس ہے ایک اور خاتون نے آج گواہی دی ہے جبکہ سابق وزیر اعلیٰ کیپی کے پروید خٹک نے بھی ایک دھانسو قسم کا انٹرویو دیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے صرف ایک لفافہ لے رہا تھا تو جو خاتون گواہ بنی ہے وہ کون ہے اور انہوں نے کیا سٹیڈمنٹ دیا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے تربت میں نوجوان کے قتل پر حالات بڑے خراب ہے تیرہ روز تقریباً دھرنا دیا گیا یہ ایک فیک انکاؤنٹر کا معاملہ ہے ایکسٹرڈوشنل کلنگ ہے مرنے والے کے لوہ حقین کا مطالبہ یہ ہے کہ نوجوان کو پولیس نے یا سٹیڈی نے ناجائز طور پر مارا اور ایک جالی پولیس مقابلے میں مارا گیا تو اس کے خلاف تربت کے عوام نے بڑا دھرنا دیا ہوئے اور اب اس کی ایک ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے نوجوان بالاچ کا معاملہ جس کی وجہ سے تربت کے حالات خراب ہے بالاچ مولا بخش اس کے قتل کا مقدمہ پولیس افسر اور سٹیڈی ایل کاروں کے خلاف درج کر لیا گیا جبکہ اس حوالے سے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی تھی وہ کمیٹی بھی ختم کر دی گئی ہے پی ٹی ای کے اندر شور مچا ہوا ہے کہ بوشہ بی بی جلد گرفتار ہو رہی ہے کیونکہ نیب نے انہیں فائنل کال اپ پروٹس جاری کیا تو کیا ان کی گرفتاری کی واقعہ تیاری کی جاری ہے یا گلہی بڑیاں یعنی کیونکہ دو لوگ ایسے جنہیں گرفتاری کی بڑی باتیں ہوتی ہیں شیر افضل مروت اور بوشہ بی بی ان دونوں کوئی گرفتاری کیوں نہیں ہوتی کیا یہ دونوں دسترس سے باہر ہیں یا ان کو بچانے کے لئے کچھ قوتیں متحرک ہیں یا یہ اندر کھاتے کوئی اور گیم چل رہی ہے کیونکہ شک جو ہے وہ لوگوں کو پڑھ چکا ہے لیکن لوگ ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ان کے ہتھے ثبوت چڑھے تو کچھ فیکٹس ایسے ہیں جو کہ سامنے رکھیں گے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اندر کی کہانی کیا ہے اس کے لئے مسلم لیگ نون اور استقام پاکستان پارٹی میں سیٹ ایجسمنٹ کے لئے واضحابتہ طور پر کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور استقام پاکستان پارٹی کے درمیان سیٹ ایجسمنٹ کا معاملہ چل رہا ہے اور اس معاملے میں اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ دوروں طرف سے کمیٹیاں بیٹھیں گی اور یہ تیہ کریں گی کہ کون سا امیدوار کس جماعت کا اور کس علاقے میں وہ ساؤنڈ ہے اس کو ٹکٹ دیا جائے تو آئی پی پی کے جانے سے خاکوانی کمیٹی کے کنوینر ہے جبکہ آن چودری اور نومان لنگڑیال ہیں ذرا یہ کہتے ہیں کہ آئی پی پی نے قوم اسمبلی کی پچیس اور سبائی اسمبلی کی چالیس سیٹوں پر سیٹ ایجسمنٹ کے لئے فیرست مرتب کر لی ہے اب دونوں جباتوں کی قائم کردہ کمیٹی کا اجلاس پیر کو ہوگا اس میں جو نوم لنگڑی کی جانب سے کمیٹی بنائی گئے اس میں خاجہ ساد رفیق یاس صادق اور آنا سناولہ شامل ہے تو بنیادی طور پر اس تحقام پاکستان پارٹی نے تقریباً پیس سٹھ سیٹیں مانگی ہیں اور کیا یہ سیٹوں نے مل جائیں گی کیونکہ تیہ یہ پایا ہے کہ اگر کسی کا امیدوار تگڑا ہے اور اس کو وہاں سے ٹکٹ ملنے کا امکان نہیں ہے تو اس کا پہلے سروے کرایا جائے گا تو کچھ ہلکے ایسے ایڈنٹیفائی کیا جائے گے جس میں سروے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کس کو الیکشن لڑنا ہے اور کس کو نہیں لڑنا تحریک انصاف کے سابق رہنما سابق وفاقی وزیر اور سیاستدانوں کی میراثن میں نمبر ون آنے والے جناب فواد چودری کی اہلیہ حبا چودری نے اپنے دیور فیصل چودری پر سنگین قسم کے الزام لگائے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر پیغام دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ فیصل چودری کے کہنے پر ان کی ملاقات ان کے شوہر سے نہیں کرائی جاری یعنی شوہر سے ملاقات کی راہ میں رکاوٹ جو ہے وہ فیصل چودری ہے انہوں نے لکھا کہ فواد چودری کو عدالت میں پیش کیا گیا انٹی کرپشن کیس میں لیکن شوہر سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گی یہ سب وکیل فیصل چودری کے کہنے پر ہوا ہے اور حبہ فواد نے مزید لکھا کہ آج مجھے اور میری بیٹیوں کو پیشی سے مطلق کوئی اطلاع ہی نہیں دی گئی تو یہ سب کا الزام انہوں نے لگایا ہے کہ فیصل چودری انہیں یہ نہیں بتا رہے کہ فواد چودری کے کیسوں کا کیا بنا ان سے پوچھیں جو بھائی بھابی اور بتیجوں کا حق مار رہے ہیں فیصل چودری فواد چودری آپس میں بھائی ہیں اور فیصل چودری ان کے وکیل بھی ہیں تو فواد چودری کو ایک روزہ ریمانٹ پر انٹیکرپشن حقام کے حوالے کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ طریقہ انصاف کے چیئرمن عمران خان نے توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی اور جیل ٹرائل کا معاملہ لار ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے عمران خان کی جانب سے دی گئی درخواست میں وفاقی حکومت الیکشن کمیشن اور ڈیالا جیل کے سپریڈنٹ کو فریق بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے غیر قرونی طور پر توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی شروع کر دی ہے الیکشن کمیشن کے پاس اس کیس کی کاروائی کا کوئی اختیار نہیں یعنی الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا ہے درخواست گزار یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کیس میں جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا ہے جو کہ غیر قانونی ہے جیل مقفیت ٹرائل آئین کے آرٹیکل چار کی خلاف ورزی ہے لہور ایک کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے تیرہ دسمبر کی تاریخ رکھی ہے اور فرد جرم آئیت کیا جائے گا تو عدالت جیل ٹرائل کا فیصلہ کال عدم قرار دے چدر از قبل الیکشن کمیشن نے عمران خان کے حوالے سے توہین الیکشن کمیشن کا ٹرائل اڈیالا جیل میں کرنے کی منظوری دیتے ہوئے تیرہ دسمبر کو اس کیس کی سماعت رکھی ہے تو اس معاملے کو اب لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اب یہ پتہ نہیں اس کا دائرہ اختیار لاہور ہائی کورٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا اسلامہ ہائی کورٹ ویسس کا متعلقہ فورم ہے کیونکہ وہی پہ الیکشن کمیشن کا آفیس ہے لیکن خاص اب نے اس کو لاہور میں چیلنج کیا ہے اس کے علاوہ ایک سنوے ملین پاؤنڈ کیس میں مران خان کبینہ کے تین وزراء گواہ بن گئے ہیں جن میں اب ایک نئی گواہی سامنے آئی ہے سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال کی آج انہوں نے خانک اور نظیم افضل چند وہ بھی گواہان میں شامل ہو گئے ہیں تو عمران خان کے خلاف انسٹھ گواہان کی فیرست سامنے آگئی ہے اور ایمکی ایم کا کوئی وفاقی وزیر پی ٹی اے کے خلاف گواہ نہیں بنا یعنی عمران خان کے خلاف گواہی دینے والوں میں ایمکی ایم سے تعلق رکھنے والا کوئی فیڈل میسٹر شامل نہیں ہے نہ فروغ نظیم شامل ہیں نہ ہی کوئی اور شامل ہے جبکہ باقی جو اتحادی جماتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ان کے خلاف یعنی گواہ بن چکے ہیں پرویز خٹک نظیم افضل زبیدہ جلال اور آزم خان ان چاروں نے ایک ایک صفحے پر بیان دیا ہے اور سابق پرنسپل سیکرٹری آزم خان وہ وعدہ ماف گواہ نہیں بنے بلکہ بطور گواہ شامل ہوئے تو چار سولل گواہ خان ہے جن میں فاقی وزراء اور عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری آزم خان شامل ہے جن کے حوالے سے پرویز خٹک نے آج ایک انٹرویو میں بھی انکشاف کیا کہ تمام فیصلے آزم خان کیا کرتے تھے حکومت چلانے کا بنیادی کام آزم خان کرتے تھے جن میں تقریہ تبادلے پوسٹنگ اور عمران خان سے ملاقات اور یہ سارے معاملات آزم خان نے اپنے ہاتھ میں لیے رکھے تھے اب وہ گواہ بن گئے تو شریک جرم جب گواہ بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گل ہتو نکل گئی ہے تو نیاب کے دیگر گواہان میں بینک ایس سی سی پی افسران اور پٹواری بھی شامل ہے ایسٹ رکیوری یونٹ کے سیکٹری کا نام بھی شامل ہے یہ وہی ایسٹ رکیوری یونٹ ہے جس کے سربراہ شزار اکبر ہیں اور اس کیس میں وہ مفرور اور اشتہاری قرار پا چکے ہیں سپرڈیٹ وزریاد آفیس ندیم بٹ بھی گواہ کے طور پر سامنے ہیں القادر ٹرس کے اگزیکٹیو ڈریکٹر اور چیف فنینشل افسر یہ بھی نیاب کے گواہ بن گیا تو بڑی لمبی چوڑی لائن ہے ایک مران خان کے خلاف گواہی دینے والوں کی جس میں ان کے بڑے قریبی لوگ شامل ہیں زبیدہ جلال نے نیاب کے ٹیم کے سامنے جو آج ان کے شافات کی ہیں اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کابینہ ممران نے ایک سو نوے ملین پونٹ کی تحقات کرانے کی سفارش کی تھی تو زبیدہ جلال نے اپنے بیان میں کہا کہ کابینہ کے بیشتر ممران نے ایک سو نوے ملین پونٹ کی تحقات کرانے کی سفارش کی تھی وہ یہ کہتی ہے کہ جب یہ بات سامنے آئی تھی تو کابینہ کے بیشتر لوگ کہتے تھے کہ ہم نے کہا کہ اس کی آپ انویسٹیگیشن کرالیں لیکن جو پوریس خٹک نے آئی ٹیلیوین انٹرویو دیا ہے جو میں نے خود سنایا اس پر میں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی اگلے دن چلا تھا کہ یہ ایک سو نوے ملین پونٹ کا کیس ہے خان صاحب نے ایک لفافہ لے رہا تھا اور کہا تھا یہ معاملہ تیہ ہو گیا ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا اگلے دن مجھے بتایا گیا کہ یہ تو ایک سو نوے ملین پونٹ کا کیس تھا تو میں نے کہا یار مجھے تو بتاتے میں کمز کا موال اٹھا تھا تو آج زبیدہ جلال یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تمام مدرہ نے یا کابینہ کے بیشتر ارکین اس پر احتجاج کیا تھا لیکن عمران خان صاحب نے کسی کی ایک نہیں سنی اور ایک سو نوے ملین پونٹ اور ان سی اے کا معاملہ کچھ کابینہ رکان کے شدید تحفظات کے باوجود منظور کیا گیا ہے اور اس سنجیدہ معاملے پر بغیر کسی بحث کے یہ جنڈہ منظور کیا گیا اور ایک سو نوے ملین پونٹ معاملے کو خفیہ رکھنے کی منظوری دی گئی تو ان کے اس بیان کو اب ریکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا ہے اس کیس میں کافی لوگ جن کا تعلق سابق کابینہ سے رہا ہے جس میں فواد چودری اور حسد مربی شامل ہیں تو یہ آج ایک ڈیویلمنٹ ہوئی ہے جس میں زویدہ جلال نے کچھ اہام انکشافات کیے ہیں تو اسی سے لیٹڈ آج ایک انٹریویو پوریت خٹک صاحب نے دیا جس میں انہوں نے بڑے اہم انکشافات کیے جو سب سے اہم انکشاف انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ اطراف کیا کہ جنرل باجوہ کو دو بار توسیح کی پیشکش کی گئی انہوں نے کہا سابق آرمی شیف جلال باجوہ کو مدت ملاد میں توسیح کی پیشکش کی لیکن غیر مہینہ مدت کی توسیح کی بات درست نہیں ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان جھوٹے آدمی ہے وہ مجھ سے وزارت داخلہ کا ورنہ کر کے مکر گئے انہوں نے مجھے صدر پاکستان بننے کی پیشکش کی لیکن میں نے ٹھکرا دی میرے علاوہ انہوں نے اسد کیسر کو بھی آفر کی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کی آفر کی تو بہت دیر ہو چکی تھی پانی سر سے نکل چکا تھا جنرل باجوہ کو غیر مہینہ مدت تک کی توسیح کی پیشکش درست نہیں ہے انٹرویو انہوں نے بڑا لمبا چوڑا دیا اور اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی کچھ اہم باتیں کی اور کہتے ہیں جی کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے میں بھی نام نہیں بتا سکتا لیکن میں نے صبح کے لیے بہت کام کیا اور میری پارٹی بڑی سٹرانگ ہوگی الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک طاقت بن کر سامنے آئیں گے اور یہ عمران صاحب کے بہتی قریبی دوست بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ بڑے عرصے سے پارٹی بھی چلاتے رہے ہیں اور پارٹی کے کئی گہرے رازوں کے واقف بھی ہیں لیکن ابھی تک کس معاملے میں یعنی کوئی ایسا راز پروید خٹک نے نہیں سامنے رکھا جس کے بارے میں کہا جائے کہ بڑا چوکواہ دینے والا ہو جل بارے میں کوئی ایک سینشنر کا معاملہ پہلے بھی سامنے آ چکا ہے اب یہ اس میں صرف وٹنس بن رہے ہیں جیسے خواجے کا گواہ منڈک ہوتا ہے اور اب پروید خٹک کے بیانات کی کیا اہمیت ہے لیکن جو بیان انہوں نے نیم میں دیا ہے یا جو کرمنل کیسے چلنے امران صاحب کے اوپر ان میں ان کی گواہی یقینی طور پر بڑی اہمیت کی حامل ہے ترمت میں ایک نوجوان کا قتل ہوا ہے جس کا نام ہے بلاج مولا بخش اس معاملے کو میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ہائی لیٹ نہیں کیا گیا ظاہر ہے کہ بلوچستان کے کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ ہم تک پہنچتے پہنچتے ان میں وقت بھی لگتا ہے اور ان میں بہت ساری چیزیں فیکٹ سے ہٹ کر بھی ہوتی ہے کیونکہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا معاملہ بھی ہے بلوچستان میں غیر ملکی لوگ انوالو ہیں وہاں پہ ایک لڑائی چل رہی ہے لان فورسمنٹ ایجنسیاں وہاں پہ ایکٹیویٹی کر رہی ہیں تو اب یہ پتہ نہیں کہ وہاں پہ جو ایکشنل حالات ہیں وہ کیا ہے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کا تعلق کسی ایسی تنظیم سے ہوتا ہے جو کہ لینگی پسند ہو یا ملک دشمن کاروائیوں میں ملوث ہو یا وہ بے قصور ہو تو یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ وہاں میڈیا اتنا سٹرونگ ہے نہیں اور حالات بڑے مشکل ہیں کچھ روز قبل سی ٹی ڈی مقابلے میں ایک نوجوان بالاچ مولا بخش اس کو مارا گیا اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مطلوب تھا اور اس کی حلاقت کے خلاف اس کے لواحقین کئی روز تربت میں احتجاج کرتے رہے اور تقریباً تیرا روز دھرنا دیا گیا اب جو ہے وہاں پہ اس احتجاج کا اثر سامنے آیا ہے اور اس کی ایک ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے قتل کا مقدمہ سی ٹی ڈی کے ریجنل آفیسر ایس ایچ او اور تفتیشی آفیسر اور انچارج لاک اپ کے خلاف درج کیا گیا ہے مرنے والے کے یعنی مقتول کے والد کا کہنا یہ ہے کہ یہ سی ٹی ڈی کی خراست میں تھا اس کو حراست سے نکال کر جالی انکانٹر میں مارا گیا یعنی جالی مقابل میں مارا گیا اور یہ تقریباً چار لوگ تھے جن کا انکانٹر ہوا اس میں بلاش بلوش بھی شامل تھا تو مولا بخش نے اپنے بیٹے کی میت کے حمرات تقریباً تیرہ روز تک یعنی لاش سمیت تیرہ روز تک دھرنا دیا مقدمہ درج نہ ہونے پر تربت سے لانگ مارچ شروع کیا گیا کوئٹہ تک اور جو اس وقت خزدار میں موجود ہے اور اس میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹی سیول سوسائٹی یعنی محمود اچکجیز یعنی سیاستدان بہت سن لوگ اس میں انوالو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے تو اس پر گورنمنٹ آف بلوشستان نے ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری مقرر کی لیکن بعد میں پھر اس کو چینج کر دیا گیا اب ایک نئی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری مقرر کی گئی ہے جو کہ اس مبینہ طور پر ہونے والے پولیس مقابلے کی انویسٹیگیشن کرے گا اور انچارج انویسٹیگیشن نور بخش اس کیس کے تحقاتی افسر مقرر کیے گئے ہیں تو پالاج نامی نوجوان انتیس اکتوبر کو تربست میں اپنے گھر سے لاپتا ہوا تھا جس کی ایف آئی آردرج ہوئی اور اکیس نومبر کو اسے جوڈیشل کوٹ میں پیش کیا گیا اور تیس نومبر کو پھر پتا چلا کہ اس کی پولیس مقابلے میں ہلاکت ہو گئی ہے جس کے بعد یہ احتجاج شروع ہوا اور ایک بڑی خبر ہے تحریکن صاحب کے نائب صدر ہے شہر افضل مروت جو انہوں کے پی کے مختلف علاقوں میں ورکر کنونشن کر رہے ہیں اور اس وقت پی ٹی اے کا اگر کوئی لیڈر جلسے جلوس کر رہے ہیں یا ورکر کنونشن کر رہے ہیں ایکٹیویٹ ہے تو وہ ہے شہر افضل مروت مختلف مقابلات پر جلسے کر رہے ہیں بڑے بڑے ورکر کنونشن کر رہے ہیں کل ان کی گرفتاری کی اطلاع آئی اور پتہ چلا کہ ان کو پولیس اٹھا کر لے گئی ہے لیکن رات گئے انہوں نے خود بتایا کہ جی میں چکمہ دے کر بھاگ نکلا ہوں تو لوگوں نے کہا بڑا کمال ہے اور پولیس اٹھا کر لے گئی اور شہر افضل مروت پولیس کی خراسے سے نکل بھی آئے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ پی ٹی اے کا کوئی رہنما گرفتار ہو رات تو رات اس کو رہائی مل جائے یعنی یہ معاملہ بڑا پرسرار تھا شہر افضل مروت کو باجوڑ جانا تھا اور باجوڑ میں ورکر کنونشن ہے جس طرح آج اتوار کو کوہارٹ میں ورکر کنونشن ہے تو ان کے ورکر کنونشن سے پہلے ایک ہائی پریٹ ہوگئے کہ شہر افضل پکڑے گئے پی ڈی اے کے میڈیا کی طرف سے یہ خبر بقاعدہ طور پر جاری کی گئی اور اس پر مضمت کی گئی شہر افضل مروت کی گرفتاری کے بعد لیکن اس کے بعد پتہ دلا شہر افضل مروت رہا ہو گئے ہیں ایک اور ڈراما سامنے آیا کہ پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچ گئی اب یہ معاملہ کیا ہے کہ شہر افضل مروت کو پولیس گرفتار کرنے جاتی ہے وہ انہیں گرفتار کرتی ہے لیکن اگلے دن وہ جلسے میں موجود ہوتے ہیں تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ پولیس شہر افضل مروت کو گرفتار کرنے جاتی ہے اور وہ پھر اگلے دن کسی اور جلسے میں کسی اور ورکر پرنیشن میں پائے جاتے ہیں وہ گرفتار نہیں ہوتے تو کیا شیر مروت کوئی جن ہے بھوت ہے کوئی سپائیڈر مین ہے کوئی زیرو زیرو سیون کا جیمز بانڈ ہے کہ پولیس اس کو گرفتار نہیں کر پا رہی اور وہ ایسا شخص ہے جس کے ساتھ کوئی بہت بڑی کوئی عمران خان کی طرح کوئی پچاس مسلح افراد کی گاڑیاں بھی نہیں ہیں اور نہ اتنے گاڑ ہیں اب انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے باجوڑ میں اور باجوڑ جلسے کے بعد ایک ویڈیو جاری ہوئی آج جس میں کہا گیا جی کہ پولیس جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے آگئی ہے لیکن پتہ یہ چلا کہ پولیس وہاں سے ایک سبائی وزیر ہے انور زیب خان ان کو اور پولیس نے گرفتار کر لیا دونوں کو ایک ہی جگہ سے گرفتار کیا گیا ایک طرف شیر افضل مروت ہے اور دوسرے انور زیب ہیں تو جو موسٹ وانٹیڈ ہو سکتا ہے بندہ وہ تو شیر افضل مروت کا ہے لیکن پولیس کے سا گرفتار کر رہی ہے پولیس گرفتار کر رہی ہے انور زیب صاحب کو تو یہ عجیب عجیب و غریب معاملہ ہے یہ انتہائی پورسرار معاملہ ہے کہ کیا شیر افضل مروت جو ہے اس کو کسی کی اندر کھاتے سپورٹ حاصل ہے آہ ان کو اللاؤ کیا گیا ہے ان کی گرفتاری کی جو باتیں ہیں محس ڈراما ہے تاکہ پی ٹی اے کے ورکرز میں آہ جوش بھر رہا جا سکے اور کیا یہ ملی بھگت سے ہو رہا ہے کیا جو پی ٹی کے لوگ ان پر شک اظہار کر رہے ہیں کہ وہ دراصل جو ہے وہ آہ اندر کھاتے ان سے ملے ہوئے ہیں یا کسی اور کے آدمی ہیں آہ پی ٹی کے اندر بھی لوگ ان پر نظام لگاتا ہے کہ جنسیوں کے آدمی ہیں تو بھائی یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت لوگ موسٹ وانٹڈ ہیں اور وہ پکڑے نہیں جا رہے تو پھر یہ تو انہی کے لوگ ہیں جو انہیں پکڑ نہیں رہے تو یہ بڑا جیب وگری معاملہ ہے اب انور زیب کو گرفتار کر لیا گیا ایک جگہ سے وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی مقام ہے اور ایک طرف پولیس انور زیب کو اٹھا کے گاڑی میں ڈال لیا اور دوسری طرف مروت صاحب جو ہے وہ بڑے ارام سے اپنی پجاروں میں بیٹھ رہے ہیں اور چند ایک لوگ ان کو آہ ان کی گاڑی کی آس پاس کھڑے ہیں تو ان کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اب رات بھاری حمریاں چلتی ہیں ایک زمانے میں چلتی تھی کہ زمان پار پر حملہ ہو گیا زمان پار میں پولیس پہنچ گئی آج کل پتہ خبریں یہ چلتی ہیں کہ شیرف دل مروت کو گرفتار کرنے کے لئے پولیس چکدرہ پہنچ گئی پولیس فلا جگہ پہنچ گئی پولیس فرا جگہ پہنچ گئی تو اب یہ جو ویڈیو ہے اس کا مقام ہے خار فرش آہ یہاں سے گرفتار کیا گیا تو یہ سارا ڈراما ہے شیرف دل مروت کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا نہ اس کی گرفتاری کی کوئی خواہش ہے آہ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کو تھوڑا سا آہ ویٹیج دینے کے لئے دو چار روز کے لئے گرفتار بھی کر لیا جائے لیکن اس سے پہلے پہلے اس کو ورکر کمنشل کرنے کی آہ چھوٹ نظر آتی ہے تو گرفتاری محض ڈراما ہے اور یہ ڈراما پی ٹی کے لوگ کر رہے ہیں شیرف دل مروت کر رہے ہیں یہ انتظامیہ اور ان کی ملی بھگت ہے یہ کچھ بھی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ شیرف دل مروت جو ہے آہ ان کو اس وقت کھلی چھوٹی ملی ہوئی ہے آہ یا پھر کتی چورا نہ لی ہوئی ہے یا پھر چور جو ہے آہ وہ کتی کے قابو میں نہیں آرہے کیونکہ کتی والا معاملہ بھی ایک اور ہے نا آہ وہ بھی معاملہ بڑا خوفناک معاملہ ہے وہ بھی پی ٹی آئی سے جڑا ہوئے سب کو سب کو پتا ہے کہ وہ معاملہ کیا ہے تو پی ٹی آئی کے کچھ اور اہم لوگوں کی گفتاری آج ہوئی ہے پکڑ دکڑ لگی ہوئی ہے جگہ جگہ اب وہ میڈیا کے اوپر وہ خبریں بہت کام آتی ہیں اپر چترال پولیس نے پی ٹی آئی کے جو چترال کے صدر ہے اپر چترال اسکدر ملک ان کو گفتار کر لیا ہے نائب صدر حبیب اللہ شاہ کو گفتار کر لیا ہے وہ کہتے ہیں سب پھڑے جانگے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو سرد موسم میں آہ حوالات میں راتیں گزارنے کو مل رہی ہیں اور آہ پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جیل میں لوگ پکڑے جاتے ہیں ان سے ملنے کوئی جاتا آہ وہ بھی شکیت الگس یہاں کہ جی فلاں پکڑا گیا آہ جلسے میں گیا تھا اور ملنے کوئی نہیں ہے تو شیر افضل جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں وہاں کا جو مقامی لیڈر ہے جو لوگوں کو ٹھاک کر سکتا ہے جو لوگوں کو آہ جس کی کال پہ لوگ آتے ہیں کیونکہ وہاں کا الیکٹیبل ہے وہ پکڑا جا رہا ہے اب یہ مزے کی بات ہے اس کے اندر جو باریک نکتہ ہے نا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ دیر گئے تھے تو اکبر جنید خان پکڑا گیا تھا با جوڑ گئے ہیں تو وہاں سے انورز یہ پکڑا گیا ہے یہ وہ الیکٹیبل ہے جو ابھی تک آہ یعنی وہ بڑے روایتی قسم کے پتھان جو کہتے ہیں کہ آہ زبان جائے پر وچن نہ جائے یہ والے پتھان ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں آہ اس کے پختون ہونے کے نسبت سے آہ ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شیرف دل مروت آہ جہاں جہاں جائیں گے ایک ایک وہاں سے جو مہن آدمی ہے نا اس کو گرفتار کرا کر اس سانس لیں گے پتہ نہیں پیٹے ہی والے نے کھڑو کھلیاں نے آہ ان کو یہ سب کچھ دکھائی نہیں دیتا اصل کیسر کو آج پھر آہ گرفتار کر لیا گیا ان کی زمانت ہوئی تھی زمانت پر رہائی ہوئی چونکہ پھر ان اندر واپس موال لیا اب اتوار کے روز پھر پیٹے ان کو ہارٹ میں جلسہ کرنا ہے تو اب انورزیب کی گرفتاری میں پیٹے ہی والوں کی عجیب لوجک ہے جی انورزیب نے گرفتاری دیکھے شیر حضر مروض کو بچا لیا بھئی انورزیب کی گرفتاری سے شیر حضر مروض کا کیا تعلق جو اگر شیر حضر مروض پکڑا جائے گا تو جی پیٹے کے ورکر کلونشن رک جائیں گے لیکن اگر وہ نہیں پکڑا جائے گا تو جس کے گھر وہ جا رہا ہے یا جس جگہ پہ وہ جا رہا ہے اس کو پکڑنے سے کیا فائدہ وہ تو پہلے بھی وہی تھا اس کے بعد بھی وہی رہنا ہے تو یہ گرفتاریاں جو ہیں نا وہ کروائی جا رہی ہیں تو شیر حضر مروض جو کہتے تھے کہ پروام تو وڑ گیا اب انہوں نے مجھے لگتا کہ پی ٹی اے کو بھی کس دن کہہ دینا کہ پی ٹی اے وڑ گئی کیونکہ وہ جتنے لوگ ان کے میر بانی سے گرفتار ہو رہے ہیں جو بلو میں چھپے ہوئے تھے یا جو کہ خاموش تھے وہ گیر گیر کے ان کو ہانکہ کر کے لاتے ہیں اور اس اشکار کرا کر چلتے بنتے اور پی ٹی اے والے نعرے بھی ان کے لگا رہے ہیں یہ کیسی بات ہے بندے بھی وہ گرفتار کر رہے ہیں نعرے بھی اس کے لگ رہے ہیں تو اب تک کے لیے اتنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ ان پر گردنوا کے لوگوں کو بہت خیال لکھیں